بسم اللہ الرحمن الرحیم اتحادیوں نے یکرین سے معذرت کر لی ہے اتحادیوں کے ساتھ یکرین کی لڑائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اتحادی اب یکرین کو اسلحہ گولا بارود دینے تک کیلئے تیار نہیں ہے وہ اتحادی میں ان اتحادیوں کی بات کر رہا ہوں جو اب تک یکرین کو بھر بھر کر مدد امداد پروائیڈ کر رہے تھے ایونکہ امریکہ بھی اب انکاری ہے کہ یکرین کو مزید اسلحہ گولا بارود تب تک پروائیڈ نہیں کیا جائے گا جب تک یوکرین کے صدر ولدمرزلنس کی دو سوالات کے جوابات نہیں دے دیتے یوکرین کے صدر ان دو سوالات کے جوابات دینے کے لیے واشنگٹن ڈی سی پہنچ چکے ہیں بہت امپورٹنٹ ملاقاتیں یوکرین کے صدر کی یہاں پر سکیجول ہیں اور کن دو اہم سوالات کے جوابات یوکرین کے صدر سے ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں امریکی انتظامیہ کی جانب سے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میدان جنگ کی سیچویشن میں آپ کو بتا دوں کہ وشتہ دو روز بھی ہماری بات نہیں ہوئی کچھ امپورٹنٹ خبریں وشتہ دو روز کی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنوں گا سب سے پہلے یوکرین کے حملے میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین کے حملے تواتر کے ساتھ جاری ہیں رسیہ جو بورڈرنگ ریجنز ہیں ان کو یوکرین ٹارگٹ کرنے کی ڈیلی بیسز پر کوشش کرتا ہے کچھ کوششیں یوکرین کی کامیاب ہو جاتی ہیں اور زیادہ تر کوششیں رشیہ کا ائر ڈیفنس سسٹم ناکام بنا دیتا ہے فور ایکزمپل آدھ ہی کی بات میں آپ کو بتاؤں تو انیس ڈرون حملے کرنے کی کوشش کی یوکرین نے کرائمیا کے اوپر اور رشیہ کی ڈیفنس منسٹری کے ترجمان کے مطابق انیس کے انیس ڈرونز کو رشیہ کے ائر ڈیفنس سسٹم نے مارے گرائے لیکن یوکرین یہ کلیم کر رہا ہے اور بڑے بڑے جو جریدیں ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یوکرین کے یہ حملے کچھ حملے کامیاب ہوئے اور یوکرین نے رشیہ کی ائر بیس کو ٹارگٹ کیا جہاں پر اچھا خاصا نقصان ہوا ہے لیکن ابھی تک رشیہ کی ڈیفنس منسٹری جو ہے وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آنے والے چند گھنٹوں کے اندر یہ چیزیں مزید کلیر ہو جائیں گی کہ یہ انیس ڈرون حملے کامیاب ہوئے یا پھر ناکام ہوئے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا یا نہیں لیکن رشیہ کے میزلز نے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا اور اس مرتبہ رشیہ کا ٹارگٹ کیا تھا رشیہ کا ٹارگٹ پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ ویپنس جو ہیں جو اسلحے گولے بارود کی سپلائے ہیں ان کو رشیہ کے جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اگر گلشتہ چھ مہینوں کے ہم بات کریں تو رشیہ ٹارگٹ کرتا تھا جو اسلحے گولے بارود کے ٹھکانے ہیں یا پھر اوڈیسا کی پورٹ کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا لیکن آج رشیہ کے تینتالیس میزل حملے ریپورٹ ہوئے یوکرین کے پانچ شہروں کے اندر تینتالیس میں سے یوکرین کے ائر ڈیفنس سسٹم نے چھتیس میزلز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا لیکن سات میزلز جا کر اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہوئے اکارڈنگ تو یوکرین اور ٹارگٹ تھا انرجی انفرسٹرکچر کیونکہ سردیاں آ چکی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ گلشتہ سردیوں میں بھی رشیہ کے اسی طرح کے حملے یوکرین کے مختلف شہروں کے اندر ریپورٹ ہوئے تھے اور اب دوبارہ سے یہ کہا جا رہا تھا گلشتہ وڈیوز کے اندر ہماری بات ہوئی کہ سردیوں کی آمد آمد ہے اور یورپ کے اندر تو آلموسٹ سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں تو پوری سردیاں اس طرح کے حملوں کے لیے یوکرین نے پہلے سے اپنے عوام کو اور اپنے اداروں کو تیار کر رکھا تھا کہ اس طرح کے حملے رشیہ کے جانب سے دوبارہ سے ریپورٹ ہونے والے ہیں تو تیاریاں پکڑ لو میں آپ کو ڈیٹیلز بتا دوں کہ ان حملوں کے نتیجے میں 43 میزلز تھے 36 کو مار گرانے کا دعویٰ یوکرین نے کیا ان حملوں کے نتیجے میں 400 جو کمیونٹیز ہیں وہ بجلی سے مکمل طور پر محروم ہو چکی ہیں 21 زخمی ہیں اور دو ہلاکتیں بھی یوکرین کی جانب سے ریپورٹ کی گئی ہیں یوکرین کے صدر ولادمار زولینسکی نے اپنے ویڈیو پیغام کے اندر امریکہ کے دورے کے دوران یوکرین کے صدر نے اپنے ویڈیو پیغام کے اندر مزید ائر ڈیفینس سسٹمز کا مطالبہ کیا اپنے اتحادیوں کو کہا کہ رشیہ کے بروٹیلٹی رشیہ کے ٹیررزم جو ہے وہ رک نہیں رہا اور سردیاں آ چکی ہیں سردیوں میں ہمارے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوں گے انرجی انفرسٹرکچر رشیہ کا ٹارگٹ ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اتحادی ہمیں مزید ائر ڈیفینس سسٹم پروائیڈ کریں آپ کون سے اتحادی آپ کو مزید ائر ڈیفینس سسٹم پروائیڈ کریں گے پہلے تو پولینڈ کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ سردیوں میں جنریٹرز کمبلز مدد امداد اسلحہ گولہ بارود پولینڈ بہت اچھا اتحادی ہے پروسی بھی ہے یوکرینڈ کا لیکن آج کل بہت زیادہ لڑائی چل رہی ہے ان دونوں پروسیوں کی آپ کو معلوم ہے گرینڈ کے معاملے کو لے کر پولینڈ نے انکار کیا تھا کہ میں یوکرینڈ کا گرینڈ ایکسپٹ نہیں کر سکتا اگر یوکرینڈ کا گرینڈ پولینڈ آتا ہے تو ہمارے کسان نراز ہو جاتے ہیں احتجاج کرتے ہیں کیونکہ یوکرینڈ کا گرینڈ بہت زیادہ ہے اور پولینڈ کے اندر جب یہ گرینڈ آتا ہے تو پھر جو پولینڈ کے کسان ہیں جو ایگریکلچرل سیکٹر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ ظاہر ہے احتجاج کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی زیادہ جو محنت کی جو گندم اگائی مکھائی اگائی تو اسے ہم کہاں پر بیچیں کوڑیوں کے داموں پولینڈ کے جو کسان ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جناس جو ہے پھر کوڑیوں کے داموں بکھتا ہے اگر یوکرینڈ کا گرینڈ یہاں پر آ جائے اب یوکرینڈ کو یہ بات سمجھنا چاہیے تھی کہ وہ پولینڈ وہ آپ کا پروسی جو آپ کو ڈیٹھ سال سے زائد کے عرصے کے دوران اس نے بھر بھر کر آپ کو مدد امداد پروائیڈ کی اور میں آپ کو بتا دوں کہ پولینڈ چلانگیں مارنے والوں میں کون سے ممالک ہیں چلانگیں مارنے والوں میں پولینڈ ہے بلٹک سٹیٹس ہیں برطانیہ ہیں جو بھر بھر کر چلانگیں مارتے ہیں جتنی زیادہ مدد پروائیڈ نہیں کرتی جتنی زیادہ چلانگیں مارتے ہیں کہ ہمیں یوکرینڈ کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں یہ وہ لائن ہے جو کہ رشیہ کے خطرے کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہے اگر یوکرینڈ راستے میں سے ہٹ جائے تو یہ جو بکرسٹ نائن کانٹریز ہیں یہ اپنے آپ کو بلکل بھی سیف محسوس نہیں کرتے تو خیر پولینڈ کے جانب سے بہت زیادہ مدد امداد یوکرینڈ کو پروائیڈ کی جارہی ہے تو اگر پولینڈ کہیں پر اتراز کرتا ہے اور اس کا جواز پیش کرتا ہے کہ ہماری مجبوری ہے غریب ملک ہیں ہم ہمارے کسان احتجاج کرتے ہیں تو یوکرینڈ کو یہ بات سمجھنا چاہیے تھی لیکن یوکرینڈ کے صدر ولادمار زلینسکی نے یونائٹ نیشنز جنرل اسمبلی کے پلیکٹ فارم پر کھڑے ہو کر جو خطاب کیا اس میں جب گرینڈ کا ذکر کیا یوکرینڈ کے صدر نے تو پولینڈ کو وہاں پر بھی آڑے ہاتھوں لے لیا پولینڈ نے یوکرینڈ کے امبیسیڈر کو بلا کر احتجاج ریکارڈ کروایا اور یہی باتیں کی کہ ہم بھر بھر کر آپ کو مدد امداد بھی پروائیڈ کر رہے ہیں ایک جگہ آ کر اگر ہماری مجبوری ہے تو آپ کو وہ مجبوری سمجھنا چاہیے تھی لیکن آپ نے پولینڈ کی ریڈ لائن کروس کر لی ہے اور پولینڈ کے پرائیم منسٹر نے آج اناؤنس کیا کہ مزید کوئی اسلحہ گولہ بارود یوکرینڈ کو پولینڈ کے جانب سے پروائیڈ نہیں کیا جائے گا اب صحافی جانب سے سوال کیا گیا کہ آپ نے جو وعدے کر رکھے ہیں ان کا کیا ہوگا تو پولینڈ نے کہا کہ جو وعدے ہم نے کر رکھے ہیں کہ ہم یہ پروائیڈ کریں گے وہ پروائیڈ کریں گے وہاں تک تو ٹھیک ہے جہاں تک ہم نے کمٹ کیا ہے یوکرینڈ کے ساتھ لیکن اس کے بعد کوئی ایک گولی بھی گولہ تو چھوڑ دیں کوئی ایک گولی بھی پولینڈ کی جانب سے یوکرینڈ کو پروائیڈ نہیں کی جائے گیا پولینڈ اور یوکرینڈ کے درمیان اتنی زیادہ تلخی کا بڑھنا اس کا مطلب آپ خوب سمجھتے ہیں رشیا کی انٹیلیجنس بھی ہے کہ پولینڈ بہانے ڈھونڈ رہا ہے پولینڈ اس طرح کا موقع ڈھونڈ رہا ہے اس طرح کے موقع کی تاک میں پولینڈ بیٹھا ہوا ہے کہ یوکرینڈ کے ساتھ اختلافات اتنے بڑھیں یا پھر رشیا اتنی آگے بڑھے کہ میں اپنا ویسٹن یوکرینڈ جو پولینڈ کلیم کرتا ہے وہ لے کر پولینڈ اڑ جائے تو اس انتظار میں پولینڈ بیٹھا تھا اور اب محول پولینڈ کے لیے مکمل طور پر کی جا رہی ہیں کہ پولینڈ کو منایا جائے لیکن یوکرینڈ کے صدر ولادمرزلینڈسکی بھی اپنی زد پر اڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں تمہارے خلاف کیس کروں گا مقدمہ کروں گا کہ تم نے یورپین یونینڈ کے احکامات کے باوجود آپ یورپین یونینڈ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں چلیں آپ پولینڈ پر تو مقدمہ کر دیں گے لیکن سلویکیا کا کیا سلویکیا کی جانب سے سلویکیا کا میں آپ کو بتا دوں گے انتخابات سر پر ہیں وہاں پر الیکشن کمپین چل رہی ہے اور جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنی الیکشن کمپین جو ووٹرز ہیں ان کی اٹریکشن گین کرنے کے لیے کیا نعرہ لے کر میدان میں آئے ہیں کینڈیڈیٹ کی جانب سے کہا گیا ایک تقریر کے دوران کہ will not send a single round to یوکرین ہم یوکرین کو ایک round بھی پروائیڈ نہیں کریں گے اگر ہم اقتدار میں آگئے آپ کو معلوم ہے کہ جب الیکشن کمپینز ہوتی ہیں پاکستان کے مثال لے لیں تو پاکستان میں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کس طرح کے نعرے کس طرح کے وعدے عوام کے ساتھ کرتے ہیں کہ مہنگائی مقا دیں گے پٹرول نیچے آ جائے گا ڈالر کا ریٹ کم ہو جائے گا خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی تو یہ اٹریکٹ کرنے کے لیے عوام کے دلوں میں جو باتیں ہوں تو وہ جو الیکشن کمپینز ہوتی ہے تو کنڈیڈیٹس عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جو باتیں عوام کو پسند ہوتی ہیں تو سلویکیا کے اندر اس طرح کی باتیں جو کنڈیڈیٹس ہیں ان کی جانب سے اس لیے کی جا رہی ہیں کیونکہ عوام یورپ کے تھک چکے ہیں انہیں یہ باتیں پسند ہیں جو کنڈیڈیٹ آ کر کہے گا کہ یوکرین کو ہم اسلحہ گولہ بارود پروائیڈ نہیں کریں گے تو وہ تو اقتدار میں آیا ہی آیا اور اس کنڈیڈیٹ کے جو چینسز ہیں وہ بھی بتایا جا رہا ہے انٹرنیشن میڈیا کے اوپر کہ بہت زیادہ چینسز اس کنڈیڈیٹ کے ہیں کہ یہ اقتدار پر آ جائے گا نیٹو ملک ہے سلویکیا میں آپ کو بتا دوں نیٹو ملک ہے اور یہاں پر اس کنڈیڈیٹ کے چینسز تو بنتے ہیں کیونکہ یوکرینی مدد امداد کو لے کر اب سردیاں آ چکی ہیں اور اتحادی ممالک تھک چکے ہیں چلیں خیر پولینڈ اور سلویکیا جیسے ممالک کچھ نہیں بیچتے سیریسلی میں آپ کو بتا دوں امریکہ کے سامنے یہ جو پورے کا پورا یورپ ہے یہ کچھ نہیں بیچتا جہاں تک تعلق ہے یوکرین کی مدد امداد کا اب تک امریکہ کے جانب سے ایک سو تیرہ بلین ڈالرز کی مدد امداد یوکرین کو پروائیڈ کی جا چکی ہے اور مزید امداد کا مطالبہ یوکرین کے صدر ولاد مارزلنس کی امریکہ سے کر رہے ہیں امریکہ نے جو بائیڈن انتظامیہ ہے انہوں نے کانگرس کو کہا کانگرس میں آپ کو معلوم ہے کہ ریپبلیکنز آ چکے ہیں جو یو ایس کانگرس کے سپیکر ہیں کیون مکارتھی وہ ریپبلیکن ہیں تو انہیں جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا کہ صرف چوبیس بلین ڈالرز مزید یوکرین کو ہمیں پروائیڈ کرنا پڑیں گے تو اس کے لیے ہمیں کانگرس کی اپروول چاہیے تو کیون مکارتھی نے کہا کہ ٹھیک ہے یوکرین کو پروائیڈ تو کریں گے جو آپ ڈیمان کر رہے ہیں پہلے بھی ایک سو تیرہ بلین ڈالرز پروائیڈ کیا مزید چوبیس بلین ڈالرز بھی یوکرین کو پروائیڈ کر دیں گے لیکن دو سوالات ہیں جو سینیٹرز ہیں جو کانگرسمن ہیں ان کے دو سوالات ہیں کیون مکارتھی نے کہا کہ اگر ان سوالات کے جوابات یوکرین کے صدر برائی مہربانی آ کر ہمیں آ کر ان سوالات کے جوابات دے دیں تو پھر آپ کو کروڑوں مل جائیں گے یعنی کہ کون بنے گا کروڑ پتی والا کھیل اب سٹارٹ ہو چکا ہے اس وقت جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو زیلینسکی پہنچ چکے ہیں واشنٹن ڈی سی کے اندر ہیں کپٹل بلڈنگ پہنچ چکے ہیں یہاں پر ملاقات کریں گے جو یو ایس سپیکر ہیں ہاؤس سپیکر ہیں کیون مکارتھی ان سے بھی ملاقات ہوگی سینٹر سے بھی ملاقات ہوگی تابر توڑ سوالات کیے جائیں گے لیکن مین دو سوالات ہیں وہ دو سوالات میں آپ کو بتا دوں وہ کیون مکارتھی نے میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کیے کہ پورے جو امریکہ کے عوام ہیں ان کو ایک ہی اطراز ہے ایک ہی کنفیوشن ہے کہ ان کے ٹیکس کا پیسہ اتنا بھر بھر کر یوکرین کیوں پروائیڈ کیا جا رہا ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو ایک سو تیرہ بلین ڈالرز ہم نے یوکرین کو پروائیڈ کیے وہ کہاں پر ہیں یعنی کہ آپ کا جو دیفنس منسٹر ہے وہ بھی کرپٹ نکلا اب میں آپ کو بتا دوں جو ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر ہیں یوکرین کے چھے چھے ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر کو بھی جو روشتم امروو جو نیا ڈیفنس منسٹر آیا اس نے آ کر کہا کہ جو ڈیپٹی ہیں یہ بھی فارغ ہیں یہ بھی کرپٹ ہیں تو انہیں بھی فارغ کر دیا گیا تو اتنی کرپشن کے اندر اتنے کرپٹ ملک کے اندر کہ آپ نے ڈیڑھ سال کے بعد اپنے ڈیفنس منسٹر کو فارغ کیا تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک سو تیرہ بلین ڈالرز کہاں گیا اس کا جواب دیں گے یوکرین کے صدر ولادمر زلینسکی جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں کون بنے گا کروڑ پتی کھیل رہے ہوں گے اس وقت میں ویڈیو رکارڈ کر رہا ہوں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو مزید مدد امداد پیسہ پروائیڈ کرتے ہیں تو کیا آپ وکٹری کی شورٹی دیتے ہیں کہ آپ رشیہ کو جنگ میں شکست دے دیں گے بہت مشکل سوالات ہیں میرا خیال ہے کہ یوکرین کے صدر ولادمر زلینسکی کی اداکاری یہاں پر کام نہیں آنے والی کیونکہ سٹریٹ فورڈ سوالات ہیں اور ان سوالات کے جوابات دینے کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے بھی یوکرین کے صدر ولادمر زلینسکی کی وائٹ ہاؤس کے اندر ملاقات سکیجول ہے پاکستانی وقت کے مطابق رات کو ایک ڈیڑھ بجے کے قریب یہ ملاقات ہونی ہے اس ملاقات کے حوالے سے اور یہ جو کھیل چل رہا ہے کون بنے گا کروڑ پتی والا اس میں کیا جوابات یوکرین کے صدر دیتے ہیں اور کیا یو ایس کانگرس کو سیٹسفائیڈ کرنے میں یوکرین کے صدر کامیاب ہو جاتے ہیں مزید مدد امداد کے لیے نظر رکھیں گے اس ملاقات پر اور ان سوالاتوں جوابات پر نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دوں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی